کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آئیم ایم کے پاس پاکستان کا کیس نہیں پڑا ہوا کیونکہ جب تک سٹاف زیور کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا اور اس کی ریکیمنٹیشن آگے نہیں جائے گی ان کا بورڈ یا ان کا ایکزیٹر کمیٹی ہے وہ اس میٹر کو کنسیڈنٹ نہیں کرے گی دو دن کم ہونے کے بعد ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے 35 پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھاسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو بانوے روپے کا ہو گیا ہے تو ایک تو یہ معاشی معاملہ پھر اٹک گیا انہوں نے کہا کہ دو ملک ایک ملک نے ابھی تک جو ہیں وہ ان کا اشارہ شاہدی ہوئی کی طرف تھا آئی ایم ایف ہماری بات مانی نیرہ ہم اس کو منانے کے لیے ترہاں ترہاں کے حربے لگا رہے ہیں لیو لیٹر لکھ رہے ہیں پریم پتر لکھ رہے ہیں محبت بھرے خدود توت نمسکار دوست جہن دوست پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے بری طریقہ سے تڑ پرائے آئی ایم ایف بھی پاکستان سے لگاتا دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تب سے پمپ مر بارا ہے لیکن پاکستان کو اس نے پھوٹی کوڑی نہیں دی آئی ایم ایف پاکستان کا سورج کبھی بھی چھپ سکتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف ابھی بھی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے بڑے بڑے ارتسائشتری بول رہے ہیں یعنی پاکستان کو آئی ایم ایپ کی قیسٹ نہیں مل پاتی ہے جلدی سے جلدی تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کو جون تک بہت سارے ڈالر کی آواز سکتا ہے تو یہ مطلب جو جانا یا نہیں جانا میرے حساب سے اس کیس میں اتنا ریلیونٹ نہیں تھا کیونکہ ابھی ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ سے آگے ہی نہیں گزرے ہیں ابھی تک شبر صاحب رکاوٹ کہاں پر آپ کو دیکھتی ہے خاص طور پر سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کریں کیونکہ ہر مہینے ہم ابتدا میں یہ بات کرتے ہیں کہ اختتام تک شاید سٹاف لیول معایدہ ہو جائے اس کے بعد معاملات آگے چلیں لیکن یہ ابھی گزشتہ نو ماہ سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سٹاف لیول معایدے کے اندر مشکلات ہیں آئی ایم ایف نے نئی شرائط رکھ دیئے ہیں اب تو آخری شرط کیا تھی کہ دوست ممالک سے یقین دہانی لے کر دیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے پاکستان میں جو رکاوٹیں ہیں وہ نہیں ہیں جو ہم جنرلی ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ٹیکسی ووکل ان کی فنڈیمنٹل ان کی کنسیڈیشن ہے جو ان کے سامنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کو جنرل بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کمیٹمنٹس ہیں نہیں ہیں آپ جلائے کے کمیٹمنٹس کہاں سے کریں گے تو وہ ایک پڑی پریکٹیکل سٹوشن ہے اور وہ شاید یہ بھی بات کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ اس پرگرام کے بعد اگلے پرگرام کے بارے میں آپ کی کنسیڈیشن ہے تو ایک لانگٹرم ویو دینا ہے اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شاید لانگٹرم ویو کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کے پاس لانگٹرم ویو کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے وہ یہ چیز رکی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی وحیشت کلیفتہ اپسانتے ہو رہا ہے بیسٹی کلیف آجا شہبر صاحب آپ گزشتہ نو ماہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف مہادے کے قریب جا رہا ہے لیکن کوئی ایک بریکنگ پوائنٹ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جا کر پھر آگے جانے کی گنجائش نہیں ہوتی پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا مہینہ ہوگا کیونکہ پاکستان نے کافی ادائی گیا اس مہینے سے شروع کرنی ہے جو جون تک جانی ہے جو پاکستان نے کرزوں کی واپسی کرنی ہے تو پاکستان کے پاس اب آخری لیمٹ کیا ہوگی کس مہینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملات پھر کنٹرول میں نہیں رہیں گے دیکھیں میری بات چونے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بڑے جینون ہیں اس کو پہلے بھی ایڈیٹیفائی کر چکے ہم لوگ مگر یہ پاکستان میں ایک سسٹم ہے یا ایک سوچ ہے کہ وہ جنون مسائل کو سامنے نہیں رکھ رہے وہ اس کو سیاسی فیصلے کر رہے ہیں تو آگے ہمیں پرولمز ہیں ہمیں سوٹ آؤٹ کرنا ہے اگر وہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو یہ تو تیمپریری بات ہے کہ اس کی گورنمنٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے لئے آگے مشکلات ہیں جو حقیقت ہے اس سے آپ سر نہیں چھتا سکتے بلکل ٹھیک ہے شہبر صاحب ایک خبر ہے ایکسپس ٹریبیون کی شہباز رانہ صاحب کی ایک سٹوری ہے اس کی میں آپ کو جو ہیڈ لائن ہے کیس لائن ہے وہ پڑھ کے سنا جاتا ہوں تاکہ اس کے اوپر پھر آپ تفسرہ کر سکیں ڈسپائٹ انکریز ان ٹیریف سرکولر ڈیٹ سکائر راکٹس ٹو پائنٹ سکس ٹریلین یعنی کہ ہم جو ہے وہ ٹیریف میں اضافے کے باوجود سرکولر ڈیٹ کو کم نہیں کر سکے تو یہ ناکامی ہے حکومت کی آپ سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں میں پھر وہی والی بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ سمجھ نہیں رہے جو بات میں دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ دکان نہیں چل سکتی جو آپ کے سارے اشاریے ہیں وہ سارے غلط ہو چکے ہیں اس پہ سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ کرنٹ اکاونٹ ہے اس پہ فسکل اکاونٹ ہے اب آپ یہ آج کہہ دیں کہ دو ٹریلین ہو گیا کل کہہ دیں یہ ہو گیا آپ یہ بنیادی طور پر مانیں کہ پاکستان کے تینوں بنیادی معاشی اشاریے پاکستان کو ناکامی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں یہ کہنے سے کہ یہ اتنا ہو گیا یہ نہیں اب یہ سوچتا چاہیے کہ صحیح کیسے کریں مجھے یہ بتایا نا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریلین ہو گیا تین ٹریلین ہو گیا بھائی یہ بتاؤ کہ صحیح کرنے کے لئے کیا کیا آپ نے یہ تو ویکار کی باتیں ہو رہی ہیں نا اور یہی بات میرا بنیادی پرولم ہے رہا ہے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا کرنے کے لئے یہ تو سب بتا رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ مجھے بھی بتایا کہ یہ ہے ہم تو دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اب اس کو صحیح کرو نا صحیح کرنے کے لئے خوام آگے نہیں بڑھ رہی نا ناغوت بڑھ رہی نا خوام آگے بڑھ رہی ہم تو ایک شدر مرک کی طرح اپنی گردن ریت کے در چپا لیتے ہیں جا کے جب مسئلہ سامنے آتا ہے لکھ رہے ہیں لیکن وہ ماننی رہا ہماری بات ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کہتے نئی شرط رکھ دیتا انہوں نے کوئی نئی شرط نہیں رکھی ناظرین ان کے اپنے اصول قواعد و ضوابط ہیں جو آپ کا آئین بھی نہیں بدل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں عموما بڑا بلینٹ ہوں بڑا سخت ہوں لوگوں کو میری کڑوی باتیں بھری لگتی لیکن یہی میری شورت کی وجہ نہیں ہے ایکچولی ہم بہت ہی فلش قوم ہیں بہت فلش لوگ ہیں ای لب مائی کنٹری ای لب مائی پیپل لیکن بہت فلش لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مروڑ تروڑ کے دنیا کے سارے اصول قواعد و ضوابط ہم اپنے مطابق بنا دیں ان کو چھوٹی سی ایک پوٹلی میں ڈال کر کس کر یہ کہیں کہ صاحب وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن بچپن سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے ماں باپ بچے کو کچھ نہیں کرنے دیتے ہے نا اب وہ ایک صاحب کے پاس میں گیا ان کا ایک جوان بیٹا تھا تو وہ اپنے جوان بیٹے کو شادی کی طرف مائل کر رہے تھی تو میں ان کی گفتگو سن رہا تھا وہ کہہ لے کہ ہم نے تمہاری لڑکی دیکھ لی تو میرے دل میں یہ آیا ہے لڑکی دیکھ لی تو آپ خود کر لو اگر لڑکے نے دیکھنی ہے تو اس کو دکھاؤنا پہلے اس کی پسند ہونی چاہیے لیکن یہ ہی ہماری پوری قوم کا پرابلم ہے ہم ہر چیز کو مرود تڑوڑ کے ہم نے تمہارے لیے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آئی ایم ایف کی نئی شرائط آگئی آئی ایم ایف نے کوئی نئی شرائط نہیں دی میرے ساتھ کنٹری مین اپنی آنکھوں کو کھولو آپ میں سے کسی کو ایکنومکس کا ای بھی نہیں پتا سچ میں آپ کو بتا رہا پڑھنا لکھنا تو بہت دور کی بات میرے ساتھ کالیج میں جتنے بچے تھے نا کالیج میں میرے ساتھ کوئی وزیر بن گیا کوئی مشیر بن گیا یقین کر سب فیلئر تھے سب فیلئر تھے میں ابھی بولتا ہوں میرے دوست تھے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں فیلئر تھے سارے میری کافیوں سے کافی کر کر کے پاس ہوتے تھے سب کو نوٹس میں دیتا تھا سب نلیک کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی کسی کمپنی کا بہت سینئر افسر کوئی یہ سب نلیک سب نلیک پورا دن بچیوں کے نمبر اکھٹے کرتے رہتے تھے صحیح بتا رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا یہی تھا ان کا کام پاکستانی کی یہی کام ہے بس کدھر گھومانے لے کے جاؤں گا تجھے کہاں سلاؤں گا تجھے کہاں لے کے جاؤں گا امہ اببا کے پیسے زیادہ کرتے رہتے تھے روزہ بھی ایسے ہی رکھتے تھے چنٹو کی طرح ہر ازان کے اوپر کھول لیتے تھے کوئی کچھ نہیں کوئی دور دور تک نہ کوئی دین میں سب کی بات نہیں کر رہا میں بیسے بتا رہا ہوں ایسے لوگ ایک ملک نے ہمیں کہہ دیا ہے اچھا ہمیں تو کہنا ہی نہیں ہے اس ملک نے اس ملک نے تو آئی ایم ایف کو لکھنا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہویا کہ ان ملکوں سے آپ ہمیں تحریری بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں یا تو بینکوں میں پیسہ آ جائے یا ان کے لیٹر آ جائے تو دو چیز وہ پیسہ تو نہیں آیا ابھی اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ پیسہ آ جائے تو ہم کہیں گے جی دیکھیں ہمارے زخیر بڑھ گئے ہیں تو لیٹر کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہے کہ لیٹر چلا جائے ان کا کہ جی ہم ٹھیک ہے بھیج دیں گے تو مسئلہ آئی ایم ایف کا آگے بڑھے تو آئی ایم ایف کا مسئلہ زوم کی میٹنگ سے کیا ہوگا یہ زوم بھی دنیا دیکھیں جہاں پر ایک طرف ٹیکنالوجی آگے میں واپس آتا ہوں اس پہ صورتحال پہ لیکن میں آپ کو صرف اب آپ بتاؤں جتنی ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے نا دنیا میں جتنا آپ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون سے جو ہیں وہ واتس ایپ پہ واتس ایپ سے ایمیل ایمیل سے پھر اب یہ آپ کی مختلف اپلیکیشنز اور یہ اور سگنال جو اور جو ہے وہ اور بہت سارے اسکائپ ہیں اسکائپ اور یہ سارے تو اس پہ جتنے زیادہ یہ اپلیکیشنز کے ثروب بات ہو رہی ہے نا جتنے لوگ بات کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ ایمیل بھیج رہے ہیں اور تصویریں اتار کے فیس بک کے ثروب میسنجر ہو رہی ہے تو یہ تین چار معاملات تلخیوں کو بڑھاتا دکھائی دیں کہ بڑھ رہی ہیں کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی پریس لیز آئی ہے اس میں ایک نئے آپریشن کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ اس آپریشن کے کئی اس میں کئی نکتیں ہیں اس آپریشن کے اس میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ صرف اس کی طرف لوگ کا ذہن گیا ہے کہ شاید آپریشن جو ہے غالباً وہ اگر اس کو پڑھیں آپ زلامی ہے تو اس میں سفارتی خارجی معاشی تو دوستو پاکستان کو آئی ایم ایپ کا پروگرام جون سے پہلے پہلے ہی بحال کرانا ہوگا نہیں تو پاکستان دیبالیا ہو جائے گا پاکستانی سرکار پوری کوسس کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے آئی ایم ایپ کا پروگرام بحال کرا لیا جائے لیکن ابھی تک اسے سفلتا نہ مل پائی ہے کیونکہ آئی ایم ایپ بھی پاکستان کو اس بار تھانک بجا کر ہی پیسے دے گا پاکستان نے ہمیشہ سے آئی ایم ایپ کی بھیگ لے کر پاکستان نے آئی ایم ایپ کو ہمیشہ دھوکا دیا ہے اسی بجے سے آئی ایم ایپ اس بار پاکستان کو بہت سترکتا کسا ڈیل کر رہا ہے اسی بجے سے آئی ایم ایپ نے ابھی تک پاکستان کو پیسے نہیں دیے اور پاکستان کی سرکار بے چین ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے یدی پاکستان دیوالیا ہو جائے گا تو پاکستان کے حالات سری لنکا سے کئی گناہ آدھیک برے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں اسکچت بھی سری لنکا سے کئی گناہ زیادہ ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جارہو سیئر کریں یدی آپ چینل پر نیت کو چینل کو سبسکرائب کریں فیڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو اور سیئر کریں جائے ہن وان دے ماترہ